میں زرار حسین شاہ میرے پاس الفاظ نہیں میں جن لوگوں کو یا میرے رشتہ داروں کو یا دوستوں کو یا اوہرال جملہ عزت دار لوگوں کو جو شدید صدمہ ہمیں اس پر الفاظ نہیں ہیں جن سے معذرت کرسکوں بیسیت مسلمان ہمارا عقید ہے کہ وَتُوِزُّ مَنْتِشَا وَتُوِزِلُ مَنْتِشَا وہ کہتے ہیں نا عدل و انصاف فقط ہشر پر موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے شاید میری میں نے اپنی زندگی میں تو کسی غریب کا دل نہیں دکھایا سوائے کس بات کے کہ ایک دفعہ مجھ سے میرے والد صاحب ناراض ہو گئے تھے پھر میری بڑی امہ نے انہیں راضی کر دیا پھر راضی بھی ہو گئے صدقے دل سے لیکن شاید وہ بدعا لگ گئی جس کا مجھے اساس بھی ہے اور بہت عذیتیں بھی میں نے اٹھائیں لیکن شاید یہ حد ہو گئی کہ مجھے اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں لیکن میرے مزرگوں کے تعلق داروں کو رشتہ داروں کو لوگ جو ہماری بہت زیادہ عزت کرتے ہیں ان کو جو صدمہ ہوا انسان کے مخالف کی ہوتے ہیں انہیں اپنی جگہ میں خوشی ہوئی ہوں گی لیکن ایک تو وہ جو ان کو صدمہ ہوا میں اس پر بہت رنجیدہ ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ ان کے دلوں پر مرم رکھ سکوں اور جو اس وقت ہماری ملکی اسلام تھی یا ہمارے ملکی وقار کو جو نقصان پہنچا میں اس پر اس کے اس کے لیے میں بہت زیادہ بہت زیادہ فکر مند بھی ہوں اور دکھ میں ہوں ہم نے نائنٹی فارٹی ایٹ میں اوڑی میں میرے دادا میرے چاچا میرے ساری فیملی نے اس عملن اس جہاد میں ایسا لیا ہمارے چچا جان شاہ وہاں شہید ہوئے اللہ نے ہمیں شادت میں بھی ایسا دیا علاقے میں جو عزت وقار اور لوگ ہمارے برزرگوں کے دروازے کی مٹی کا سرمہ لگاتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے آگئی تو میرے کسی گناہ میں میرے اللہ نے میرے ساری قوم اور سارے ملک کو شرمندہ کیا بس میں اللہ سے معافی مانتا ہوں میں نے اپنے طور پر کو دعی اس کے اس میں نہیں کی اس کو میں نے عالیہ کرایا عالمہ کرایا آلودہ انٹرنیشنل سے تعلیم القرآن میں کرایا بہت اچھے نمبر اس نے لیے ایک باپ جو کر سکتا ہے شاید یہی کر سکتا ہے اور اتنے میاری اتنے اچھے اسلامی مدارس میں پڑھانا تو لیکن اس کے بدلے میں وہ رائندہ درگاہ ہو گئی اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی تربیت کی ان کو جو صدمہ ہوا میں اس کی اس صدمے کو کسی طور پر بیلس نہیں کر سکتا جہاں سے لیکن ایک عالمہ فاضلہ تو بات تو بس پھر ایک ہی تھوڑی سی تسلیح ہوتی ہے کہ حضرت نوحہ علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ کی ایک ہزار سالہ محنت کے برعکس کافر ہو گیا لوتا علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت جن کے میں خیر رسن کی اس شان کو تو بیان کرنا مناسب نہیں سمجھ گیا اس کے بیٹے کو سزا ہو گئی میں اپنے ملکی دوانین کے مطابق جو ہماری اسمبلیوں نے بنائے اس کا بابانو جو اللہ کا قانون ہے اس کا بابانو میرے پاس ان کی طرح اسلاح کا کوئی اختیار تو نہیں لیکن میرے اپنے بس میں جو اسلاح تھی ہم نے کوشش کی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں انہوں نے تو اپنے بیٹے کو مبرباد دے دی شہادت پر لے گا میرے پاس تو کچھ اختیار اور تو نہیں ہے برحال میں اپنے ہمارے جو بہت اللہ کے ولی ہیں ہمارے جو چانے والے ہیں ہم ان سے دعا کا ملکمیس ہوں کہ لو سے خریم شاہ سے پھر فیضہ حسین بنائے اور میں اللہ کی رحمت سے ناومید بھی نہیں ہوں ہدایت دینا اس کا کام ہے بڑے بڑے لوگ ازمائش کے لیے دمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو پھر ہدایت بھی پا لیتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں آپ دعا کریں اللہ میجے کامیابی دے اللہ اسے دائد دے اور اس کی وجہ سے جن لوگوں کی عزت پر عارف آیا ہم لوگ دشم نہیں کر سکتے ہیں لیکن کسی کی عزت نہیں اچھال سکتے ہیں ہم ہم سب کچھ کرنا جانتے ہیں لیکن پوری زندگی کسی غریب کا میں نے دل نہیں دکھا ہے اور کبھی سوچا بھی نہیں کہ کسی کی عزت ہمارے کسی ایک لفظ سے بھی داغدار ہو تو سب ہم دیانے اللہ نے مجھ پر لائے وہ لوگ جو دل میں درد لکھنے والے ہیں اب میں نے نماز میں بھی لے ٹھوکہ رات کو نین نہیں آئی گھر میں بیماری ہے میرا بچے سو نہیں سکتے لیکن کیا کریں انسان ہے سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے دعائیں کی تو اللہ ہمارے ملک کی بھی عزت رکھے گیا اور ہمارے خاندان کی بھی عزت رکھے گا اور اللہ مجھے قربانی دینے کی توفیق بھی دے گا اور اس کو اللہ قبول بھی فرمائے گا وہ بہت عزتوں والا اور بہت غیرت والا ہے اللہ ہمارے نصب کی عزت رکھے گا جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں یا کیا ہوں لیکن پھر بھی اگر کسی کے دل اظہاری ہوئی ہے میرے کسی عمل سے تو اللہ مجھے معافی دے اور وہ بھی مجھے معاف کرے اور یہ یعنی امشاہ کی وجہ سے جو سدمات ہو گئی اس میں اگر پھر بھی میری کوئی تمیئی ہے تو مجھے نشندی کریں میں جو تعلیم دلائی جو کچھ کیا اور اسلامی تعلیم دلائی شکر الحمدللہ شکر ہے کہ ہی کالج یونیسٹی میں نہیں پڑایا ورنہ میرے عزت دار بھائی کہتے ہیں کہ جی تم نے ان سے تعلیم غلط دلائی باقی بھی جو کیا اور اس کے ساتھ بھی مجھ سے زیادتی کوئی جو ہوئی ہے اللہ معاف کرے میں ایک بار پھر اپنے خاندان کے چانے والوں سے جن کو بہت صدمہ ہے مجھے پتہ چلتا ہے لوگ بولتے تو نہیں ہیں سامنے اس دن مجھے ایک دوست نے نکل کہا کہ جی آپ کی عزت کی وجہ سے ہم آپ سے بات نہیں کرسکے لیکن ہم بیٹھ کر روٹی نہیں کھا سکتے تمہیں ان سے اللہ ان کے ذلوں پر مرم رکھے اللہ ان کے ذلوں پر مرم رکھے اللہ ہم سب کو معاف کرے